بسم اللہ باہر جی یا علی حقی یہ تھا کہ یہ جملہ علی جیسا امیر کہتا امیر نے کہا فستو بھرب القعبہ آج تک اب بشار شاہ جی نجم شاہ جی طیب شاہ جی سودان سو سال گزر گئے ابھی تک عبرار شاہ جی دنیا علی بادشاہ کے اس جملے کو نہیں بھول پائی کہ ایسا بھی نمازی ہوتا ہے جو مسلے پہ زخمی سر کے ساتھ کہے فستو بھرب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی کی نظریں کوفے کی محضت پہ نہیں تھی علی کی نظریں اپنے قاتل پہ نہیں تھی علی کی نظر اپنے آخری دشمن کے چہرے پہ تھی علی نے جملہ کہا قاتل کے ہاں سے تلوار گر گئی کہ میں قتل کر کے بھی نکام ہوا یہ سجدہ کر کے بھی کامیاب بسم اللہ قاتل کے ہاں سے تلوار گر گئی مسلے کی زین پہ سوار تھا ابو طالب کا بیٹا ایسی حالتے نماز میں خطبے کی تلوار سے جنگ لڑی ایک ہی جملے سے قاتل کا سر کاٹ دیا اب لاہور ہے باٹا پورا ہے میرے سامنے چنیدہ ملکہ مجمع ہے قاتل آیا تھا علی کو عبادت سے نکالنے کے لیے قاتل چاہتا تھا کہ میں نے علی کا قتل میدان میں نہیں کرنا مسجد کے دروازے پہ نہیں کرنا میں نے علی کا قتل کرنا ہے مسلے پہ میں علی کا مسلے پہ قتل کروں گا قیامت تک کے لیے کوئی بھی نمازی مسلے پہ آ نہیں سکے گا میں عبادت سے علی نکال دوں گا میں مسلے سے علی نکال دوں گا علی کا لہو مسلے پہ گنا علی نے کہا دیکھ نماز میں نے تجھے بچایا ہے میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا میں نے سر دے دیا تیرا سجدہ نہیں چھوڑا مسلے نے علی کی زخمی چپی کا بوشا لے کے کہا اور کائنات کا نمازی تیرے سجدے کی قسم میں بھی قیامت تک وہ نمازی پھرداش دی نہیں کروں گی جس کے ذلم علی نہیں ہو حسم اللہ سرکر حسم اللہ سرکر تو نے رکھی ہے تو نے رکھ دی میری لاج سجدے نے علی کی پیشانی کا بوسہ لیا شاید بھائی سجدے نے کہا مکروز کر دیا علی تُو نے عبادت کو تُو نے مجھے نہیں چھوڑا جہاں میرا بھی وعدہ ہے قبول ہی مسلے پہ ترہ نوکر کروں گی مسلے نے علی کے قدم چوم کے کہا انیس رمضان کی صبح ہے وعدہ میں بھی تیرے قدموں میں کر رہا ہوں اگر کوئی بھولا بھٹکا تیرا دشمن میرے مسلے پہ آ بھی گیا لانت کے بغیر واپس بھیجوں گی اب علی چھوڑ کے بندہ اللہ راضی کرے مسلہ ہونے نہیں دیتا بندہ علی چھوڑ کے قرآن پڑھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا رمضان کے مہینے میں بندے دو ہی کام کرتے ہیں یا اللہ کی نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں نماز بھی علی کے دشمن کو قبول نہیں کرتی قرآن بھی علی کے منکر کو قبول نہیں علی کا دشمن دل میں علی کی دشمن ہی رکھ کے قرآن پڑھے بلکہ قرآن کے بارے میں کارف فالمدین کا جملہ ہے اسے کا قرآن ہاتھوں پہ آکے کاری کا چہرہ دیکھتا ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے شوکت بھائی بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کوئی مجھے بندہ کہے کہ اپنی پوری زندگی کی تقریر رکھ میں استاد منیر نیازی کا اگلا جملہ اگلے پلڑے پر رکھوں اور اپنی تقریر طول کے استاد منیر نیازی کو دے دوں کتنا خوبصور جملہ کہا اسے کہا قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے زمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں اتنا خوبصورت ہے اللہ کا کلام بابا جی مولا زندگی کرے بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے سخی حسین کسی کا مہتر سارے بولنا ہاتھ اٹھا کے بولنا حید علیہ قرآن کی آیتیں اتنی خوبصورت ہیں اللہ یہ سف قبول کرے نبی کی بیٹی ہمیشہ اپنی دہلیز پر نوکری دے یہ چھپ جاتی ہیں جو ہی بے زمیر قرآن اٹھاتا ہے آیتیں اپنے ہی پردوں میں چھپ جاتی ہیں آیتیں ڈھونڈنی ہیں تو دل میں ولایت علی کی روشنی رکھ نہ یہ فضائل کی رات نہ یہ ناروں کی رات پورا سال ہے داد لینے کے لیے پورا سال ہے خطابت کے جہر دکھانے کے لیے آج جو سارے پرسہ کی خاطر یہ آج پرسے کے ساتھ آج ہے تجدید احد آج ہے علی سے افائے احد آج ہے علی سے وعدے کی رات یا علی تُو نے مسلے پہ سر سجدے میں دیا تیرے نوکر تجھ سے وعدہ کرنے آئے ہیں نہ تجھے چھوڑیں گے نہ مسلہ چھوڑیں گے وعدہ ہے ہمارا تجھے یا علی نہ ہم مسلہ چھوڑیں گے نہ ہم تجھے چھوڑیں گے ہم تیری دی ہوئی آخری خیرات بھی قبول کرتے ہیں میرے مالک تیری کامیابی کے دلیل ہے تیرے نوکروں کے سجدے جب تک اللہ کو سجدے ہوتے رہیں گے علی کی کامیابی کی دلیل بنتی رہے گی علی اور اللہ کے درمیان انیس رمضان کی صبح مہدہ تیپ آ گیا علی تو نے میری نماز بچائی میں وعدہ کرتا ہوں نماز ہی وہ قبول کروں گا جو تیری محبت کے ساتھ آئے گی علی نے فرمایا میں نوکر ہی وہ قبول کروں گا جو تیری نماز کے ساتھ آئے گا آج ہے تجدید اہد آج ہے علی سے وعدہ وفائی آج کے دن علی سے وعدہ کرنا یا علی ہم تیری ولایت نہیں چھوڑیں گے ولایت امیر المومنین تنہا ہونے کا نام ہے دنیا داری میں تعلق بھی ہوں لوگوں سے سلام دعا بھی بہتر ہو لوگ آپ سے تعلقات بھی رکھیں لوگ آپ کو کھانوں پہ بھی بلائیں لوگ آپ کی عزت بھی کریں لوگ آپ کو پروٹوکول بھی دیں اور آپ کے دل میں علی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا علی رکھنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے منافقت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا پڑتا ہے دوستیاں علی کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں دشمنیاں علی کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں میں بانی ہوں آج کی اس مجلس کا میزبان ہوں میرا جی چاہتا ہے پرسے کی رات نہ ہوتی لاہور میں اکثر جگہوں پہ مالک حضور حاضر نہ ہوتی پوری رات بھی ماتمیوں کے پاؤں کی دھول کو چاٹتا آپ کو پانی پلاتا آپ کو لنگر کرواتا اتنا بڑا عجر ہے حسین کے عزدار کی نوکری کرنا کمر بھائی مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے یوں ممبر پہ تمہارا زاکر بن کے نہیں تمہارا خادم بن کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں شوکت بھائی سے لے کے آخری بندے تک ساری دنیا تمہیں علی کے لیے چھوڑ دے بے شک دنیا کو چھوڑ دینا اتنا مشکل ہے علی ان ولی اللہ بندوں نے علی ان ولی اللہ کے پیچھے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا جنازہ چھوڑا ہے لوگوں میں صرف علی ان ولی اللہ سوہ لاکھ بندے تھے غدیر کے میدان میں گیارہ آئے زہرہ کے بابے کے جنازے پہ بابے کے جنازے پہ بیٹی ہوئی نبی کی اکلوتی بیٹی نے علی کی کلائی تھام کے کہا تھا یا علی تیری ولایت کی قسم تیری ولایت کی قاطر میرا بابا غربت کی حالت میں جا رہا ہے لوگوں نے نبی کا جنازہ چھوڑ دیا اتنی دشمنی تھی لوگوں کے دل میں علی کی علی ان ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے زہرہ کا گھر جلا دیا آج ہمیں کوئی گالی دے علی ان ولی اللہ کی وجہ سے تو ہم سیکھ پا ہو جائیں آج ہمیں کوئی فیس بک پہ کوئی گلی میں کوئی محلے میں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی تقریر میں تحریر میں علی کی وجہ سے گالی دے تو ہم گھبرائیں کیوں گھبرائیں چار گھنٹے کھڑی رہی ہے علی ان ولی اللہ کی قاطر بشارہ شاہ جی مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میں ایک لمحے کے لئے سوچوں مجھے اپنے آپ سے ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم علی کے صرف ولایت علی کا نام لینے کی وجہ سے اتنی دشمنیاں لیتے ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں علی ان ولی اللہ کی خاطر لوگوں نے دروازے پہ آکے مارا ہے محمد کی بیٹی زشانباد سے حسین یہ رونا قبول کرے علی ان ولی اللہ کی خاطر گھر آکے مارا ہے مسلمانوں ابھی کی بیٹی میرے بعد سے ہم جیسے بھی ہیں ہم گناہگار ہیں ہم ہیں تیرے مولا ہم سے سب کچھ لے لینا اپنی ولایت نہ لینا بھوکے گزارہ کر لیں گے پیاسے گزارہ کر لیں گے اولاد دے دیں گے گھر دے دیں گے یا علی ہمارے پاس آخری آس تیری ولایت ہے میرا مالکہ میں اپنی ولایت پہ قائم رکھا پردیس میں یتیم کر دی ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹی ہے شہادت میں نے نہیں پڑھنی درد میں نے کوئی نہیں چھیڑنا ساری رات کا پرسا کل والے سارے دن کا پرسا اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے پورے ملک میں یہ حسین کی عزداریوں پہ جاتا ہے محمد کی بیٹی کی صف پہ جاتا ہے سارے ملک سے ماتمی آئے ہیں میں صرف ایک منت کروں گا ایک وعدہ لوں گا تم سے امیمبر چھوڑوں گا اگر تم میں سے کوئی بھی اپنی بہنوں سے نراز ہے تمہیں علی کے جنازے کا باستہ بہنوں سے نراز نہ رہنا بہنوں کی نرازگیاں وقتی ہوتی ہیں بہنوں کو پیک کے گھروں پہ بڑے مان ہوتے ہیں ان کی طاقت ہی ان کے بھائی ہوتے ہیں بھریب سے بھریب بھائی ریڈی بھی لگاتا ہوں نا وہ کرز لے کے بہنوں کو اید دینے جائے بھائی کے سامنے ہاتھ جھوڑ کر دی تیری جوانی کی قسم مجھے پیسے ہوتی ضرورت نہیں تو چل کے آگیا میری عید ہو گئی ہے تو یہ پیسے اپنی جے میں رکھ میں اپنے گھر میں بتا دوں گی وہ عید دیکھے گیا ہے میں تیری غربت میں پردے ڈال دوں گی بس اتنا وعدہ کر آیا ضرور کر مجھے بڑی تسلی ہو جاتی ہے بہنوں کو جب بھائی بہن کے دروازے پہ آتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن بہنوں کی طاقت بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے اس سے زیادہ نہ میں نے پڑھنا ہے نہ تو نے سننا ہے ایک دعا مگو ہوں گا بہنوں بیٹیوں سے عمیر کر ہوں گا اور میں ممبر چھوڑوں گا عید قریب ہو کسی بیٹی کا پے کے گھر والا مان نہ ٹوٹے عید والا دن تھا زینب کو عید بابے کے بعد آگئی پہلی عید زینب کو پردیس میں آئی حسن سر پہ بابے علی والا امامر کا حسن زینب کے حجرے میں گئے رو کے گرے زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے تیرا بھائی بن کے نہیں تیرا بابا بن کے آیا ہو زینب تو کچھ مانگ میں تجھے دوں زینب مسلس ہوتھی علی کے گلے میں باہر ڈالی حسن کے حسن کی داڑی چون کے کہتی تیری جوانی کی قسم ہے میں نے تو زندگی میں بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا تھا حسن رو کے گرے پھر میری حسرت ہے تو کچھ مانگے میں تجھے دوں رو کے گرے میں مانگوں تو دے گا حسن رو کے گرے میرا وعدہ ہوا شپیر کے سر پہ حسن نے ہاتھ رکھا رو کے گرے میں حسین زامن دیتا ہوں تو چھو مانگے گی میں دوں گا آخری چملہ پڑھوں اور ممبر چھوڑوں حسن کے گلے میں باہر ڈالی رو کے پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے باپ علی کے کپڑے پہن گے میرے گھر میں چل کے دکھائے میں اب آس تو چلتا ہوا دیکھو گی مجھے میرا بابا یاد آئے گا آج نو راتیں ہو گئی میں نے اپنا بابا رہی اللہ علانت اللہ اللہ علانت المظالمین